رکس کرنا اور مسجد کے ہاتھوں کے اندر ناچ اور گانے کی محفلیں بپا کرنا وہاں پہ شوٹنگ کرنا توہین شعائر اللہ یا توہین مسجد ہے تو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا چاہے کوئی بدکار ملہ ہو ہاتھ میں قرآن اور حدیث کی کتاب لے کر کسی بدفعلی کا مرتقب ہوا ہو تو یہ صرف بدفعلی کا جرم نہیں ہے بلکہ توہین مساجد بھی ہے توہین شعائر اللہ بھی ہے ہم یہ بات علیل اعلان کہتے ہیں اس طرح کے بدکردار اور بدکار ملہوں ٹیچروں استادوں کسی بھی شعبے کے اندر ہوں اس فیل شنی کو برپا کرنے والے اس فیل شنی کا ارتقاب کرنے والے ان کو شریع سزا دی جائے اور بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کی شریع سزا یہ نہیں ہے اور میرے بھائیوں گوھر کرو اس عمل کی شریع سزا تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں قومِ لوت کو دی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی آج ہم کہتے ہیں کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے سٹوننگ ٹل ڈیتھ اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک مر نہیں جاتے یہ کہتے ہیں یہ مولوی بڑی سخت صداوں کی بات کرتے ہیں ان کی صدا تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دی ہے اور حضرت علی جمعہ امت ہے حضرت علی نے پہاڑوں پر لجا کے ایسے عمل کو کرنے والوں کو پہاڑوں سے گرا دیا تھا حضرت علی نے کیا کام کیا تھا حضرت علی نے کیا کام کیا تھا ان کے بارے میں تین سزائیں صحیح سندوں سے ملتی ہیں ایک تو پتھروں کے ساتھ سنگسار کرنا دوسرا پہاڑوں سے گرا دینا تیسرا ان کو زندہ جلا دینا زندہ جلانے کی سزا بھی شریعت میں ثابت ہے یہ اتنا کبھی جرم ہے کیوں جرم ہے اتنا کبھی آپ نے کبھی گوھر کی ہے پکیزہ پوٹر بیوی اور خامند بھی ہوں پکیزہ اللہ کے کلمات کے ذریعے ایک بندن میں بنے ہوں پکیزہ بندن میں اس بندن کے اندر بھی اس عمل کی اجازت نہیں ہے ہم آج کس معاشرے میں زندہ ہیں ہم اپنی بیٹیوں بیویوں بہنوں کو پردہ کروا کر کسی حد تک ان جنسی درندوں سے تو بچا لیں بچوں کا کیا کریں کیا بچے بھی نکاب لے کے نکلیں یہ معاشرہ کس شمت کی طرف جا رہا ہے کہ بچوں کے اوپر بھی یہ جنسی درندے حملہ کرتے ہیں اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے اندر مدرسے کے اگر کوئی بندہ شامل ہے تو ٹھیک ہے ہم اقرار کرتے ہیں اس کو بھی منارے پاکستان کے اوپر سزا دو لیکن اس فیل کو معاشرے میں پرموٹ کرنے کے اندر آپ کا کردار ہے آپ شامل ہیں حسین حان والا میں چار سو بچوں کو چار سو بچوں نے شکایت کی حسین حان والا میں آپ کو پتا ہوگا پچھلے گزشتہ چند سال پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے ساتھ گندی فلمیں منائی جاتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں وہ ملزم اتنے باثر ہیں آج بھی عداد ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں پکڑا گیا آپ اس عمل کو کتنا لائٹ لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور میں آپ کو بھی یہ بات نصیحت کرنا چاہتا ہوں میرے بائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں اپنے بچے کی اس انداز میں تربیت کرو کہ اس کو گوڈ اور بیٹ ٹچ کا پتا ہو کیا مطلب آپ نے آپ کا بچہ چھوٹا بھی اس کو یہ بتانا ہے بیٹا یہ آپ کی پرسنل سپیس ہے آپ کا والد تو آپ کے موہ پہ چون سکتا ہے آپ کا باپ آپ کی ماں تو آپ کو نہلا سکتی ہے اس کے ہاتھ تو اس جگہ پہ لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی بھی یہاں پہ ہاتھ کو لگائے گا تو آپ نے ہمیں شکایت لگانی ہے ہمیں آکے بتلانا ہے اور میں مدارس کی انتظامیہ اور احباب سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں جن جن مسجدوں کے اندر بورڈنگ کا انتظام ہوتا ہے ہوسٹل ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہوسٹل سے استناب کرنا چاہیے لیکن جہاں پہ مجبوری ہے طالب علماتے ہیں تو استاد کا کوئی کام نہیں کلاس کے بعد وہ جہاں پہ بچے رہ رہے ہیں اس جگہ کے اندر آئے استاد کا کام ہے کلاس میں پڑھائے استاد پڑھانے کے لیے ہے یہ نہیں کہ جب چھٹی ہو جائے یا شام ہو جائے تو وہ بچے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ داخل ہو جائے کس وجہ سے یہاں سے ہی روکنا ہوگا اور پھر سرویلنس کا امدہ انتظام کیجئے کیمرے لگائیے کیمرے ہر حالت میں جہاں پہ ہوسٹلز ہیں اور میں یہ صرف مدرسوں کی بات نہیں کر رہا یونیورسٹیاں ہوں جو بھی چیزیں ہوں وہاں پہ کیمرے ایک ایک انچ کیمرے کی نظر میں ہونا چاہیے ایک ایک انچ کیمرے کی نظر میں ہونا چاہیے اور آپ نے اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالنی ہیں کہ آٹھ سال کا بچہ چودہ سال کے بچے کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے پندرہ سال کے بچے کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے ہوسٹلز کے اندر ایک حام عمر بچوں کو ایک کمرے میں رہنا چاہیے ایک بڑی عمر کا اور باقی چھوٹی عمر کا یہ بھی جو تفریق ایس کو بھی حتم کرنا چاہیے